چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ آنے پہلے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ خیر وحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نایاب ویڈیو آپ کو بات آنے ملتی رہے اور اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو اپنی اس پہن کو یاد رکھیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں بہت سے ایسے لوگ ہیں کاروبار کی بندیش کی وجہ سے بہت پریشان ہیں حسد جلن کینا بغض ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کاروبار اپنا تو کیا چلنا ہے ان کا دوسروں کا بھی بند کر دیتے ہیں نظر لگا دیتے ہیں نظر آپ کو پتہ ہے پتھر پھار دیتی ہے نظر لگنے سے تو انسان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے جب کالی نظر نظر بد لگتی ہے تو تو ان چیزوں کو اگر آپ کا ایسا کوئی مسئلہ ہے چلتا چلتا رزق آپ کا بند ہو گیا اچھا خاصہ آپ کما رہے تھے کہ اچانک ایسا ہوا کہ آپ کا رزق بالکل ختم ہو گیا وہ کیسے ہوا آج اسی کے بارے میں بات کی جائے گی کاروبار کی بہتری اور ترقی کے لیے آج جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی ایک دفعہ کا یہ عمل ہے زندگی میں ایک دفعہ کریں سال میں ایک دفعہ کریں ایک ماہ میں صرف ایک دفعہ کریں اور انشاءاللہ اتنا آپ کا کاروبار بھی بلند ہوگا اتنا آپ کا کاروبار جمکے گا کہ آپ کی سوچ ہے اتنا رزق آئے گا کہ آپ کی اگر دس سے سو بھی نسلیں ہوں گی وہ بھی آپ کے رزق میں کمی نہیں دیکھیں گی اور وافر رزق لیکن قسم ہے آپ کو میرے رب کی کہ لوگوں میں تقسیم کریں جو اپنے سے غریب لوگ ہیں ان کو بھی دیا کریں آج جو عمل میں بتانی لگی ہوں ذرا غور سے سنیں اس کا طریقہ بہت عالی ہے اور غور سے سننے والا ہے تلو آفتاب کے وقت جب بہت سورج کی چمک جیسے فجر کی نماز ہوتی ہے نا اس کے بعد آفتاب تلو ہوتا ہے یہ جو سورہ مبارک ہے یہ پڑھنی آپ نے سورج کے سامنے ہے اب آپ چھت پر بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں اپنے مطلب کے آپ اپنے نیچے ہال گراج یہاں پر بھی اگر سورج نظر آ رہا ہے نظر آ مطلب یہ ہے کہ آپ سورج کو دیکھ کر پڑھیں گے ایک نظر سورج پر ڈالیں سورہ رحمان کی تلاوت آپ نے کرنی ہے سورہ رحمان کی تلاوت قرآن پاک میں سورہ مبارک کو آپ آرام سے تلاش کر لیں لسٹ میں بھی سورہ رحمان ہوگی ٹھیک ہے تو وہاں سے بھی آپ قرآن پاک کے لاسٹ میں لسٹ دی جاتی ہے سورتوں کی وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گی نمبر دو آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں ایم پی تھری بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سورہ رحمان جو ہے بہت سے رزق کے خزانوں کو یا رزقوں کو بڑھانے کے لیے جو ہے سورہ رحمان کا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو طریقہ آج میں بتاؤں گی وہ اتنا نایاب ہے کہ وہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا فَبِي آئیِ آلَا اِرْعُبِّكُمَاتُكَ الزِّبَانُ ٹھیک ہے جب آپ یہاں پر پہنچیں جب آپ یہاں پر پہنچیں تو ایک بار سورج کی طرف کلمہ پڑھ کر یعنی جو میں نے آپ کو بتایا ہے فَبِي آئیِ آلَا اِرْعُبِّكُمَاتُكَ الزِّبَانُ تو ہر سورج جب بھی ہر دفعہ یہ کلمہ آئے سورج کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کریں اور ایک بار جو اب میں بات کہنے لگی ہوں وہ آپ نے دہرانی ہے ٹھیک ہے ایک بات جو میں آپ کو بتانے لگی وہ آپ نے دہرانی ہے جس طرح اے میرے رب تو نے سورج کی چمک اور روشنی کو عطا کیا اسی طرح اس سورے مبارک کی برکت سے میرے نام کو روشن فرما میرے رزق کو بلند فرما میرے گھر میں فاقہ کشی ہوتی ہے اس کو ختم فرما اے میرے رب تو ہی رزق دینے والا ہے جس طرح تو نے اس سورج کو روشنی عطا فرمائی چمک عطا فرمائی آپ بس اتنی سی دعا کر کے کہیں آمین اس کے بعد انشاءاللہ اکیس سے چالیس دن کے اندر اندر عمل یہ کی دن کا ہے پہلے دن سے اور چالیس دن کے دوران آپ دیکھیں گے پہلے دن آپ کا رزق دوسرے دن تیسرے دن اس طرح آہستہ آہستہ چالیس دن کے اندر اندر آپ کا الحمدللہ اپنا گھر بھی ہوگا آپ کی اپنی گاڑی بھی ہوگی آپ کا رزق کاروبار تجارت اتنی زیادہ بلند ہوگی کہ آپ کی سوچ ہے صرف ایک سورہ مبارک کو جو میں طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں وہ کہیں اور آپ اپنی بہن کو دعائیں دیں گے ایک دفعہ یہ عمل ضرور کریں دعا جس طرح میں نے آپ کو بتائی ویسے کریں سورہ رحمان آپ قرآن پاک سے کہیں سے بھی جب بھی وہ کلمہ مبارک آئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سورج کے طرف انگلی کا اشارہ کر کے اشد اللہ علیہ جب ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو جب ہم اتیہاتو کی شکل میں جاتے ہیں تو ہم بتائیں انگلی کھڑی کرتے ہیں ہر اشارہ کرتے ہیں اپنی شہادت دیتے ہیں تو شہادت کی انگلی آپ نے ایک دفعہ بلند کر کے تو پھر یہ دعا کرنی ہے تو جب جب وہ کلمہ آئے تب تب دعا کریں ٹھیک ہے اور دیکھیں پھر آپ کا رزق الحمدللہ کتنا تھا اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں عمل پسند آئیں تو لائک کریں شیئر کریں تاکہ اوروں کو بھی جو اس بات کا پتہ ہو اور اگر کوئی استخارہ روحانی علاج کی ضرورت ہے اپنی بہن کو ضروری یاد رکھیں جزاک اللہ خیرہ اللہ 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 اللہ